سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب چھک چھاک ہیں تو یار مجھے لگتا ہے آپ لوگ میں لیے دعا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اتنے دن گزر گیا ہے یار ابھی تب طبیعت ہی نہیں میری ٹھیک ہو رہی ہے میں تو اپنی اس طبیعت سے بہت زیادہ تھک ہوں سائی رہا سر میں درد رہتا ہے رات تو یار سویا بھی نہیں گیا مجھ سے ریکنڈ کبھی میں نے میڈیسن کھائی ہے پھر مجھ سے سویا گیا وہ بھی کبھی سو جاتا تھا کبھی جاگ جاتا تھا لیکن یہ ہے کہ اب میری طبیعت کی یہ سلطہ ہے کہ مجھے ایک سو دو بخار ہے لیکن نتنا بخار ہونے کے باوجود بھی میں اوپر موجود ہوں کیوں کیوں کہ یہ جو میرے برڈز ہیں میں ان کے لیے یار اوپر آیا ہوں ظاہری بات ہے ان کو تو پھر مجھے ہی دیکھنا پڑے گا نا کیوں کہ یہ ہے میری ذمہ داری پھر انشاءاللہ یار میں نے ان کو دیکھ رہا ہے مجھے جائے گا ہے کہ کوئی بات نہیں طبیعت انشاءاللہ ہوجائے کہ ٹھیک بس آپ دعاوں میں یاد رکھیں میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں پھر پر طریقے سے یہاں سارا کام کروں کیونکہ ابھی مجھے بہت سا مشکل ہوتی ہے تو یہ یہ کہ کر رہے ہیں چاہ مرے اوپر آتے ہی تم لوگوں کو بکھ لگ گئی ہے چا چاہ تنکے مانگ رہے ہم سے ابھی سب کو سیٹ کر دیتا ہوں یار ابھی سیٹ کر دیتا ہوں سیٹ کر دیتا ہوں ابھی اس کو تو موں سے نکالو کیا کر رہی ہو یہ موں سے نکال کے بات کرو مجھ سے کیا بات کر رہی ہو اچھا اس کو کھانا بھی کھا رہی ہے اس کو موں میں لے کے کھا رہی ہے ہم لوگ کوئی بات نہیں آیا پڑھا رہی تو ان کی آ رہی ہے ہم انشاءاللہ وہی ہمیں رکھ دینی ہے تو بھی یہ رہن سے بہن پڑھنا یاری ہے صحیح رہیں گے باشااللہ آرام فرما رہے ہیں ہمارے بھائی ہمارے بھائی رام فرما رہے ہیں ہماری اوپر والی یہ ہمارا بنی ہے بنی ہے ہمارا رام فرما رہا ہے اور ہماری سنی ہے سنی اب تمہاری طبیعت کیسی ہے ٹھیکو تم نے مجھے ڈرائی دیا تھا اس طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی تھی مطلب اس کو آپ کو میں نے بتایا تھا اس کو موشن لگ گئے تھے پھر اس کا حل کرنے کے لیے ہوئی جامن کے پتے اس کو کھلائے تو پھر اس کی الہمدلہ سے پھر اس کی اب طبیعت بہتر ہو گئی ہے ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے وہ جو اس کو سبزی کھلائی وہ ان کو معافت نہیں آئی جس کی ویسے کام خراب ہو گئے ہمارے ہنی بنی آر ٹھیک رہا گئے لیکن یہ ہماری سنی کا پرابلم ہو گئے اور مجھے کبھی کبھی سنی کی طرف دیکھ کر لگتا ہے جیسے ہماری سنی ہے بچے دینے ہو اب مجھے کنفرم نہیں ہے مطلب مجھے صرف ایک چک پڑھتا ہے کیونکہ ہوتا ہے نا مطلب اندازہ ہو جاتا ہے چار ڈال میں تھوڑا سا نا اس کے فرق مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے جب ہنی نے بچے دینے تھے تو اس کی دفعہ مجھے محسوس ہوتا ہے بس یہی بات ہے اور کوئی نہیں ہے دے نہ دیں یہ تو مجھے تو نہیں پتانا ہے اس کے باتے میں کچھ بھی ٹھیک ہے ہاں جی تم لوگوں کے لیے یار پرالی آگئی ہے یہ پڑھی ہوئی ہے اور اب تم سب لوگوں کے مٹکے میں نکالتا ہوں اور ان میں سب نے سیٹ کرتا ہوں حالانکہ مجھ سے میرے پاس ذرا برابر بھی ہمت نہیں ہے لیکن آج جو تم لوگوں کے کام میں نے سوچ رکھے ہیں وہ انشاءاللہ کر لیں کیونکہ تم لوگوں کی بھی سیفتی بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے تو ہم باری باری یہاں نکالتے ہیں ان کی بھی آج صفائی کی ہوئی ہے اس کی بھی میں صفائی کی سارے ہیں ان کے کھانے کے بھی برطن پانی کے بھی برطن سارے آج میں نکال کے صفائی کی ہے اچھا موسم جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بتا ہے اور یہ دیکھیں ذرا دھوان دھوان سا نا سموک سموک میں سوڑ رہی ہے تو اس وجہ سے اب میں سوچ رہا ہوں ان کے اندر والے تو قبر ہوتے ہیں لیکن باہر والے قبر نہیں ہوتے ہیں ان کو قبر کرنے کے لیے نا رات کے ٹائم کے لیے ان کے اوپر ہلتی سی کوئی چادر بغیرہ یا شاپر بغیرہ دے دینا چاہیے تاکر یا یہ جو سموک ہے اس سے بھی ان کی بچت ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہوگا کہ یہ ان کو سردی نہیں لگے گی اندر تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے ان کو رکھنا ہے لیکن ابھی نہیں رکھنا ہے ابھی تو نومبر چل رہا ہے انشاءاللہ دسمبر میں زیادہ سردی آ جائے گی تو ہم اپنے سارے سیٹپ کو یہاں سے اٹھا کر اندر شفٹ کر دیں گے اور یہاں پر موٹے والا پرتہ لگا دیں گے پھر اندر سردی نہیں جائے گی تو بہت کور رہیں گے لیکن ابھی یا یہ ایک ماہ ہے یہی پر رہیں گے اور یہی پر یہ بیسٹ رہیں گے یا اس موسم میں اتنا خوش نہیں ہوتا ہے ہاں رات کے ٹائم تھوڑا بہت اگر ہم ان کو کور کر دیں گے تو پھر یہ ان کے لئے بیسٹ رہیں گے تو وہ ہم انشاءاللہ اس کو کور نہ دیں گے تو سب سے پہلے تو یا ان کو باہر نکالتا ہوں میں ٹھیک ہے سب کو باری باری باہر نکالتا ہوں پھر اندر ان کو کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ہی کرتے ہیں سب کچھ ان کو بھی سیٹ کرتے ہیں ان کو بھی اندر ہم لوگ بعد میں جائیں گے پہلے باہر والے پورے سیٹرم میں یہ لگاتے ہیں بلکہ تھوڑی سی پرالی یا اس کے اندر بھی رکھتے نہیں ہے تھوڑی سی وہاں پر کورنر پر اپنے یہ سنی کے لیے بھی رکھ دینے ہیں کیونکہ گرمی اس کو بھی لے گی اور نیچے والوں کے لیے ایسے یہ شاپر لگایا ہے ہنی کا تو یار میں نے ویسے یہاں پر شاپر لگا کر اس کو بند کر دینا ہے تاکہ ہماری اندر ہنی لگر کور رہے گی اور ان کے لیے بھی کور ہی ہے یہ بس یہاں پر تھوڑا سا کریں گے تو اس کو اتنا پرابلم نہیں ہے یہ بھی کور ہو جائیں گے مسئلہ ان کا ہے یہ جو اوپر چھوڑ چھوڑے پریندی ہے ان کو کور کرنے کا زیادہ پرابلم ہے مجھے کہ ان کو کیسے کور کرنا ہے کیونکہ یہ تو رہتے ہیں بھی مٹی میں ہے اس لئے ان کو پرابلم اتنا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہم نے تو یار ان کی بھی سیف کی ساتھ ہی دیکھنے ہیں جیسے ان کی دیکھنے ہیں تو انشاءاللہ ان کی بھی دیکھنے ہیں تو سب سے پہلے اس کو نکالتے ہیں نہیں نہیں اس کا نکالتے ہیں نیچے سے اوپر جاتے ہیں اس کو کرتے ہیں پہلے اس کو کرتے ہیں پھر ان کی سب میں لگانے کے بعد ان کی باری آئے گی باری باری پھر اوپر ان کے لئے ہو وہ بھی نیچے سے دیکھنے تھا دوبارہ مجھ سے نیچے جایا نہیں جائے گا ایک چھوڑا سا کٹورا تھا مٹی کا میں نے سوچا تھا وہ وہاں پر رکھ دیں گے لیکن اب دوبارہ مجھ سے یہاں نیچے لگا جائے گا چلے کوئی بات نہیں یہاں پر رکھ دیتا ہوں لیکن ایسے کروں گا کہ کل کو وہ لاتے ہیں رات کو جب بھی اوپر آوں گا تو اس کو یہاں پر سیٹ کر دیں گا ٹھیک ہے وقتی طور پر تو بیسے وہاں پر رکھ دیتا ہوں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے ان کو کھولتے ہیں آج ان کی صفائی بغیرہ کی ہیں تو ماشاء اللہ سے یہ بڑے آج آج یہاں سے نکلائے گا نکل آیا ٹھیک ہے تمہیں سیٹ کر کے دیتا ہوں ابھی بس دو منٹ یہاں پر رکھو ان سب کو نیچے گراتے ہیں کافی زیادہ ہے ماشاء اللہ سے اور یہ ہم لوگوں نے ان سب میں رکھ دی لی ہے شروع پر سائٹ پر رکھتا ہے بچ جائے گی تھوڑی سے سیف بھی کر لے گے ٹھیک ہو گیا باہر والوں کی تو ساری نکال لی ہے وہ دیکھیں یہاں سے یہاں پر بھی نہیں ہے وہاں پر بھی نہیں وہاں سے بھی تار دی وہاں سے بھی ان کی بھی نکال لی ہے اور ان کی بھی یہ سارا کچھ نیچے پڑا ہوئے اب یہ نکال لی ہے اب یہاں پر اس کے اندر میں اجیسٹ کرتا ہوں اجیسٹ کر کے باری باری سارے کے سارے جو ہیں وہ میں اندر رکھ دیتا ہوں ابھی صرف یہ باہر والوں کی ہے ٹھیک ہے اندر والوں کو بھی میں نے نہیں چھیڑا ہے اندر والوں کو میں نے بھی نہیں چھیڑا ہے ان کے اندر بھی ساتھ تھوٹی سی رکھتے نہیں کیونکہ گرمائش کے لیے تھوڑی سی آ جائے گی اور یہ تو میں کھول نہیں سکتا ہوں آپ کو پتہ ہے لیکن یہ ہے کہ کوشش کروں گا اس کو بھی کھول کے اس کے اندر بھی اگر مجھ سے ڈالا گیا تو میں ڈال دوں گا اور یہاں پر رکھنے کی ضرورت نہیں لیکن ان کے اندر وہ ہوتا ہے بورا سا ٹائم میں اب دیعت ہے نا وہ ان کے اندر موجود ہے لیکن پھر بھی میں نے ایسے کروں گا تھوڑے بہت یار یہ جو ہے نا کیا گھاس ہے یہ میں نے اندر رکھ دینی ہے نیچو والوں کی خیرہ اوپر والوں کے پاس رکھتے نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ والا ایک رہ گیا ہے ٹھیک ہے بلکہ اس کو بھی نہیں میں اس کو یہیں پر آ کر کر دوں گا اندر ہار ڈال کر یہیں پر رکھ دوں گا کیونکہ اس کو کیا باہر نکال دیں یہ والے سارے میں نے باہر نکال دیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے سے پرندے ہیں ان کے در مشکل ہوتی ہے کہ نہ اندر اندر جیسٹ کرنا اسی لئے یہ سارے باہر آگئے ہیں وہ باہر آگئے نا ان کو اسی ذرا میں نے اب انشاءاللہ سیٹ کرتا ہوں سیٹ کر کے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں پھر ساتھ ساتھ اس کو اندر بھی رکھ دیتے ہیں تو بیردے ہیں نیچے اور یہاں پر کیوں کرتے ہیں میں تھوڑی تھوڑی سی ذرا گیلی گیلی بھی ٹائپ کی ہے لیکن یہ زیادہ تر یہ سوکی ہوئی ہے اچھا کیسے کرتے ہیں نیسٹنگ مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ میں جو ہے وہ کوشش کر سکتا ہوں پہلی بار کر رہاں لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا یہاں پر اس طرح نہیں رہی ہے والی سی لگری چھوٹے چھوٹے سے جو پیسیز ہیں وہ اندر رکھ لیں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سے تو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے تو ہیں یہ اس طرح رکھیں گے نا ہم لوگ وہ باقی جو تھوڑے بہت ہوتے ہیں نا انہوں نے وہ خود با خود تھوڑے بہت سیٹ کر لینے ہوتے ہیں پہلے سب کو ایک دفعہ میں ایسے کرتا ہوں میں سیٹ ایک ایک کو سیٹ کر کے یہاں پر رکھتا جاتا ہوں پھر اس کے بعد نا ان سب کو اندر رکھیں گے پہلے اس طرف کو لگا دیتے ہیں پھر جو ہے وہ اس طرف کو لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جو ایکسٹرا ہوگا وہ ہم لوگ نکال دیں گے بھائی جو تھوڑا بہت مسئلہ ہے نا وہ میں آپ سے آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ خود با خود سیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ اچھے طریقے سے سیٹ کرنا آتے ہیں سہاری بات ہے انہوں نے یہ پر نیسٹنگ کرنی ہوتی ہے میں نے تو بس ان کو نا ایک چیز فراہم کر دی ہے باقی جو اس کو ان کو ایکسٹرا لگے گا کچھ بھی لگے گا وہ خود با خود ہی اندر سے نکال لیں گے شکر اللہ کا ساری ہو گئی ہے اب ایسے کرتے ہیں باری باری پکڑتے ہیں اس کو اندر لگاتے ہیں سب سے پہلے لگاتے ہیں اس کے اندر اندر ڈال دے پہلے میں اندر ڈاکنے لگا تھا میں نے کہا نہیں یار ایک ہی وقت میں سب کو پہلے میں تیار کر لیتا ہوں پھر آرام تیار اندر رکھتا ہوں کیونکہ جو بچے ہیں پھر ہم نے باہر رکھ رہی ہیں کچھ یار سوئی سے سیو بھی کر سکتے ہیں کہ دوبارہ کام آتے ہیں بیسے تو یار بہت زیادہ مل جائے گی مارکٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی گارڈن سے مل جائے گی لیکن میں نے کہا کہ ہی اچھی بھائی لگ رہی ہیں مجھے اور ہنکی ہنکی سی یار یہ پوشکا اور لڑا میں سخت نہیں سخت ہوتی ہے بہت اچھی ہے اور اتنا تو تیار ہو گیا ہے اب ایسے کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آج ساہی سا کر کے سمیں رکھتے ہیں اور وہاں پر ویسے تھوڑی سی رکھ دیتے ہیں تھوڑی سی یار وہ جو نظر آئی نہیں ان کے پاس میں رکھتا ہوں میں کیسے کہہ رہا ہوں وہاں پر رکھتے ہیں پھر اندر بھی ہمیں جا کر رکھنی ہے اور اس کے اندر تو ویسے وہ مٹکا سا بڑا سارا پڑا ہوا ہے اس کے اندر تھوڑی سی رکھ دیتے ہیں اس کے اندر رکھتے ہیں اس کو جا یار کیوں نہیں کھولیا ہے کیا آگیا اچھا سب سے پہلے تو اس کو اندر آگیا ہے یلو یلو آگیا یلو تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے تیار کرتی ہے وہ دیکھو اب تم آرام سے اس میں بیٹھو جو تمہیں سٹ بہت کرنا ہوا تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہوگی ہے اس کو بند کرتے ہیں اب باریاتی اس کی اب اس کے اندر رکھتے ہیں وہاں پر جا کے بیٹھ رہے ہیں ویسے چاہے بیٹھتے ہیں جس نے یہ اٹھایا تو اب جا کے بیٹھ رہے ہیں بھائی کیا چیز اٹھائی ہے کوئی اندر کیوں نہیں جا رہا چلے جا اندر ہوئے ہم ہم کیا کر رہی ہے ٹھیک ہے اور تھوڑی بہت ویسے ہی میں اٹھا کے نا تو یہاں پر اس کے اندر وہاں پر کنارے پر رکھنے لگا ابھی نہیں یہاں رکھتے ہیں ابھی پہلے اپنی ہنی کے پاس رکھ لیتے ہیں کیونکہ اپنی ہنی جو ہے نا ہماری اس کے لیے تھوڑی بہت نہ وہاں پر نا کورنر پر رکھتا ہوں اس نے دیکھنا کہنا میرے کھانے کے لیے چیزیں اوہ ادھر نہ جا ادھر نہ جا ادھر تمہاری رکھ رہا ہوں میں چلو ادھر آجا ادھر آنا یار ہمیں یہ دیکھ تمہارے لیے رکھ دیا تھوڑی بہت یہاں پر بیٹھو یار ایک ہینٹ میں یہاں پر نہ رکھ دیتا ہوں سوچ رہا ہوں ایک ہینٹ یہاں پر رکھ دوں اور پھر یہ ہوگا کہ ہماری ہنینا یہاں پر آرام سے بیٹھ جائے کرے گی اس کا کل مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایک ہینٹ میں یہاں پھلا اٹھا لیتے ہیں چلو یہاں رکھیں نا پیچھے اوڈا یار پیچھے اوڈا پیچھے 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 یہ ایک ہے یہ ہماری ہنی کے لیے نا بڑا سا ہنی یار ایک میں صبر کرو کچھ کرنے دولا مجھے چلو یہ اپنی ہنی کے لیے بھی ہم نے تیار کر دیا چلو اب یہاں پر آرام سے تم بیٹھ سکتی ہو ٹھیک ہے یہ کھانے کے لیے نہیں ہنی دیا میں نے چلو کھاتی ہو تم نے کونسا میری بات مان کے روک جانے چلو شاہ باج کھاؤ اچھا اوہ اتنا ہی کر کے بس ہو گئی میری اب یار کیمرہ میں سائد پہ رکھتا ہوں پہلے ان کو جور دیتا ہوں نہ اندھر رکھ دیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کیا یہ خاص سے کر کر کے میں تو بھی سے بس ہو گئی پتہ نہیں کیا بیمار ہو گیا وہ مچھی دولے کا نام میں مجھے رہا تو بس دو منٹ یہ سب کچھ رکھیں تو بھی میں آپ کو یہ ہی سے جوائن کر لگا ٹھیک ہے چلو تم لوگوں کو میں چھٹکی بجاؤں اندر چلے دیتا ہوں تو کتنا مجھے مزا آئے ایسے چھٹکی بجاؤں اور تم لوگ اندر لگے ہوئے فائلی یار ہو گیا ہمارا کام ہو گیا سارا کمپریٹ کر دیا مانی کام ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں نے کیا 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 تب میں رکھ دیا اور وہ دیکھیں اب وہ اپنے اپنے جگہ لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں میں اندر کیا میرے کرتا ہوں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر بھی لگا دیا ٹھیک ہے وہاں پر بھی لگا دیا باہر ہی اٹھو کیا میرے ہو جاں چونٹی چڑکی دی سوری اچھا وہ بھی ہو گئے سارا کام اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بھی لگا دیا ہم نے یہاں پر لگا دیا ہے اور جیسے جیسے فیلے تھا بیسے کب ایسے ہی رکھ دیا ہم نے میں نے اس کو اور کچھ بھی نہیں کیا وہ بھی آپ کو میں نے پہلے ہی دکھا دیا تھا اور یہ ہنی کا بھی جو ہم نے گھر سیٹ کرے تو وہ بھی دکھا دیا تھا ہنی تو وہاں پر آ گئی ہے لیکن یہ ہے کہ گھاس کو کھانے کی کوشش ہو میں لیکن ٹھیک ہے انشاءاللہ یہاں ہاں شاباش یہی پہ بیٹھنے کے لئے تو میں نے رکھا ہے تاکہ تمہیں اپنا گھر پسند آ رہے ٹھیک ہو گیا اور وہاں پر رکھا یہاں پر گر گیا تھا وہ جو ایکسٹر ہے وہ کچھا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں لگے رو لگے رو اور یہی نہیں بس بلکہ یہاں پر بھی یار وہ دیکھیں تم لوگ کھانے لگے اس کو میں نے مہا رکھا اور وہ سمجھ کے ہمیں کھانے کی چیز ڈال لیا تو وہ کھانے لگے بس یہ تھوڑی سی بچ گئی ہے اس کو میں نے کہا ہے سیف کر لیتے ہیں پھر یہ کام آ جائے گی ہمارے یہاں رکھ دیتے ہیں اس کو یہ رہ گئے ہیں ان کو بس ڈال لیا ٹھیک ہے تو ان کو میں ڈال لیتا ہوں ان کا میں بھی کرتا ہوں کچھ سسٹم جو ان کی چیز ہوتی ہے نا وہی مگواتا ہوں وہی ان دونوں میں اندر ڈالتا ہوں اور وہی اس کے اندر ڈالتا ہوں اور یہ چوک رکھا ہوا میں نے آپ سے کہا تھا میں نے وہاں سے اتار لوں گا اتار لیا یہ اب اس کے اندر رکھنے تھا آگے یہ کھایا کریں گے اور یہاں پر بھی یہ دیکھے لگا دیں باقی جو انہیں سٹیفیٹ کرنا ہے وہ خوبا خود کر لیں گے لیکن جتنا میں کر سکتا تھا میں نے سارا کر دیا سارا ہی آج کا کام ہو گیا بڑا شکر ہے انہ کا بہت بڑی ایک میرا کام تھا لیکن شکر انہ کا خود ہے وہ دیکھے ہمارے جو فین چیز ہے وہ اندر جاری اندر سے نکل رہی ہے وہ دیکھے اپنا گھر جہاں وہ سٹ کر رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھیک ہے شابش کرو کرو میں نے سمیت میں ہے وہ سمیت میں دیکھا ان کے چاک لگانے والے وہ چاک بھی ان کے لگا دیں ٹھیک ہے تو ان کے چاک کرنے والے تھے وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ اندر میں نے چاک اس طرح سے اندر رکھتی ہے وہاں پر ویسے ان کے دانہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی سورج مکھی کے پھولتے ہیں وہ ان کی کیلشیم ہوتی ہے ساتھ میں چھوڑے چھوڑے سے چھوڑ کے پیسیز کی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں نے سوچا ہے کہ چلو ان کے اندر رکھ دیتے ہیں تو رکھ دیا ہے اور وہ رکھ دیا ابھی ہے کھالیں گے اس کو کیا پتہ کھالیں کھا بھی سکتے ہیں نہیں مکہ سکتے ہیں ان کی ہمیں چیزوں کی رکھنے والی وہ ہمیں انشاءاللہ مگویں گے اوپر نیچے کے لیے بھی اس کے لیے بھی ہو گیا دانہ ان کا ختم ہے انشاءاللہ دانہ جن کا آجائے گا باقی سب کو یار ہو گیا ہے میں نے لوگ بھی لگا دیا ہے سب کو بند کر دیا ہے ہوکے ہو گیا ہے اور سب سے زیادہ خوش ہمارے پتہ کون سے ایک تو ہماری ہنی ہوئی ہے جو وہاں پر بیٹ بھی رہی ہے کبھی اس کو دیکھ رہی ہے اچھے سے اس کو سیٹ کر رہی ہے اور اس کے بعد یہ والے ہمارا یہ والی ڈپ جو ہیں بہت ٹھیک کر رہی ہے دیکھیں اس نے موں میں ابھی تک تنکیں پکڑے ہوئے ہیں اور دوسرا ہمارے یہ والے بہت خوش ہوئے ہماری پیم جی سب نے باری باری اندر جھا کر دیکھا ہے تینوں گئی ہیں اس میں بھی گئی ہیں اس میں بھی گئی ہیں اور جا کر دیکھ کے آئی ہیں کیسا سیٹ کیا ہوئی ہے دیکھیں شاید ہی دوبارہ چلی گئے میں یہ بند کر رہا تھا ان سب کو ان کے یہ چیزیں بند کر رہا تھا لوک لگا رہا تھا تو وہ اندر جا رہی تھی یہ اب اندر جا جا کے انہوں نے تسلی کر لیا اب امید تو یہی ہے کہ بندہ جا کے رام سینڈے وغیرہ دے دیں گے ہو گیا سارا کام اور مغرب بھی ہونے والی ہو گئی ہے مغرب کا ٹائم بھی ہو گیا تو رات کا ٹائم ان کو اوپر سے دھامپے ہوتے ہیں اوپر کی تو مجھے یار اتنی ٹینشن نہیں ہوتی تو بس مجھے نا ان کی بھی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی مجھے ٹینشن ہوتی ہے تو ان کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو وہ دھوپ بھی ان کے لئے بیسٹ رہتی ہے تو اس طرح تھی چیز ہو جتنے دے تک میں نے ان کو باہر رکھا ہوا ہے تاکہ ان کے پاس سورج کی جو ہے وہ دھوپ وغیرہ بھی آتی رہنا ہے روشنی پڑتی رہے ان کے لئے تو مشکل نہ ہو ٹھیک ہے باقی سب تو معاشرہ سے بہت خوش ہو گئے ہیں آدمی کی لیسٹرنگ کر دی اندر جائیں گے اور گرم رہیں گے اور بہت زیادہ اچھے بھی رہیں گے ٹھیک ہے پھر ہوں گے ہیں سارے کام مغرب ہونے لگے تھوڑا سا قائم رہ گیا اور میرا سر جو ہے وہ اس وقت ہٹنے لگ جائے بول بول کر سکتا ہے ان کا کام کر کے تو پھر اسی کے ساتھ کرنے لگا ہوں میں بلوک کوئنٹ ویڈیو چلگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکراب ہی کر دیجئے گا پھر انشاءاللہ آپ سے کل مناقات ہوگی نئے ویڈیو میں میں چھلتا ہوں اللہ حافظ اور جس بائی نے مرے یہاں اس کی نیسکی کا مشروع دیا تھا اور اس کے علاوہ میرے لئے دعا کریں بس یہی آپ سے بزاری شکریہ شکریہ